بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹوریکل اوار ٹی وی کے موجود اسامین اکرام اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی اقسام کے بارے میں تفصیلی اجازہ لیں گے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان پر جو کتاب اتاری گئی اس میں علامت قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں قرآن حکیم فرقان حبید میں جو علامتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت ظاہر ہوں گی کتاب الشائستہ الشرط اش سائطہ میں علامات قیامت کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں پہلی قسم علامات بیدہ جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے ان کو بیدہ کہنے کی وجہ ان علامات اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے علامات متوسط یہ علامت ظاہر تو ہوں گی مگر انتہا کو نہیں پہنچیں گی اور ان میں اضافہ ہوتا رہے گا جہاں تک کہ تیسری علامات ظاہر ہونے لگ جائیں گی اس کے بعد علامات قبرہ ان علامات کے ظہور سے کسی بھی وقت اچانک قیامت کا عظیم دن رونما ہو جائے گا قیامت کی اقسام کے بعد ہم چند علامات قیامت کا بھی مطالعہ کریں گے جن کا اندازہ ہم روز مرہ کی زندگی سے بھی لگا سکتے ہیں ان میں مسجدیں بنا کر فخر کرنا ابو دعود میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر محسوس کریں گے اس طرح اب روز مرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کا بناو سنگار اور سجاوٹ کرنے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے ایک اور جگہ روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا بخاری شریف میں آتا ہے حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا صبر کرو کیونکہ معلوم نہیں آگے کیا ہوگا اور آنے والا زمانہ ہر گزرنے والے زمانے سے زیادہ برا ہوگا یہ اس وقت تک ہوگا جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت بیان کی ہیں جن میں کفر کی بھرمار ہوگی حدیث سے واضح انکار کیا جائے گا نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی قرآن کو ذریعہ معاش بنا دیا جائے گا مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار جھوٹ عام ہوگا عمر میں بے برکتی ہو جائے گی سود عام ہوگا قتل کی اندھیر گردی ہوگی امانت اٹھ جائے گی بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور حکمران نالائک ہوں گے سرخ آنڈی اور زلزلے آئیں گے صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے بے پردہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی ریاکار عابد اور کچھے رزدار ہوں گے ظالم کو ظالم کہنا نیکیوں کی راہ بتانا اور برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا اس امت کے آخری دور میں صحابہ جیسا عجر لینے والے مبلغ اور مجاہد ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نیو ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں انشاءاللہ